بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بال گر رہے ہو کم ہو رہے ہو یا پھر گنجہ بن سٹارٹ ہو رہا ہو تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہ بہت ایک عام مسئلہ بنتا جا رہا ہے سپیشلی ینگر پاپیولیشن میں ہیر فال بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے یہاں تک کہ سترہ سال کے بچے میں بھی ہیر ٹرانسپلانٹ کی اطلاعات ہیں اگر وجوہات کی بات کی جائے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں جنیٹکس سٹریس فل لائف سٹائل اس کے علاوہ غیر میاری پروڈکٹس کا استعمال بغیرہ شامل ہیں اور جہاں تک موسم کی بات ہے تو آج کل موسم بدل رہا ہے جس کی وجہ سے بالوں میں خوشکی ہو جاتی ہے وہ بھی ہیر فال کا باعث بنتی ہے سدیوں سے بہت سارے نسخے بالوں کی صحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس طرح کے آلیو آئل کا مساج آملے اور ریٹھے کا استعمال اسی طرح انٹرنیٹ پر بھی آپ کو بہت سارے مشورے مل جائیں گے لیکن اگر ان تمام ایفرٹس کا کوئی ریزلٹ نہ آ رہا ہو اور اسی پر ہم آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مباشر ڈاہ جو کہ جانمانے ڈرمٹولوجسٹ ہیں اسلام علیکم اینڈ ویلکم تو دے پروگرام ڈاکٹر ڈاہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو کیا ہر پیشنٹ کو ہی ٹرانسپلانٹ کا آپشن تیا جاتا ہے یا ری گروہ پر بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں یہ سرا بتائیے گا تاکہ پتا چلے کہ آپ لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں ہمارے پہ کام کرتے ہیں یا ری گروہ پیشنٹ کو ہم کوشش ہوتے کہ ترانسپلانٹ نہ کریں ذکر اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ترانسپلانٹ لمبہ پروسیجر ہے ٹھیکس ٹائم پیشنٹ کو پورے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اب اگر 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 پیشنٹ ہمارے پاس آ گیا کہ جس کا پورا سر ہی بالد ہے تو ہمارے پاس پھر کوالٹرنیٹ option نہیں ہے ہماری جو میں recommend کرتا ہوں mostly وہ یہ کہتا ہوں کہ جی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو اپنے original hair ہیں وہ بچ جائیں اچھا اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آپ کو diet plan دیں یا suppose کہ ہم اس میں vitamins اور minerals add کرائیں ان کی diet میں دوسرا یہ ہے کہ ہم جو اس کی treatment options جو اور ہمارے پاس ہیں وہ ہم لوگ PRP کرتے ہیں ہاں PRP کے مطالق بتائیے گا کہ یہ کیا procedure ہوتا ہے اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے کتنا effective ہوتا ہے PRP بہت سمپل اور ویری effective procedure and i love it اس کی reason یہ ہے کہ PRP آپ کا اپنا blood لیتے ہیں جس کا بھی patient کا ہم نے PRP کرنا اس میں سے ہم لوگ platelet rich plasma الگ کر لیتے ہیں platelet rich plasma الگ کر کے ہم لوگ scalp میں جہاں پہ hair thin ہوتے ہیں وہاں پہ locally inject کرتے ہیں اب PRP کرتا کیا ہے PRP ہے کہ اپنے blood میں سے جب PRP الگ کیا جاتا ہے تو اس میں growth factors ہوتے ہیں جو کہ locally جا کے ان areas میں جہاں پہ اس کو inject کر جاتا ہے وہاں پہ جا کے hair growth کو increase کرتے ہیں natural process ہے total اپنی ہی body کے آپ کے growth factors نکالے گئے ہیں جو کہ آپ کے اپنے ہی سر پہ لگا دیئے گئے ہیں جو کہ hair thin تھے وہاں پہ یا کمزور تھے یا baby hair تھے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ڈی ایچ ٹی ہوتا ہے وہ hair growth کو بھی کم کرتا ہے اور hair کو lengthen بھی نہیں ہونے جاتا اس کی length کو بھی effect کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے جو growth factor ہوتے ہیں وہاں جا کے ان کو نریش کرتے ہیں اچھا وہاں پہ جا کے growth کو enhance کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے scalp میں locally blood sply کو increase کرتے ہیں اب blood sply increase ہونے سے فائدہ کیا ہوگا ہمارا جو nutrients ہوتے ہیں وہ blood میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب blood sply increase ہوگی تو scalp میں جا کے نیوٹرنٹس جائیں گے جو کہ hair growth کو مزید enhance کریں گے strengthen کریں گے جو baby hair چھوٹے چھوٹے hair ہوتے ہیں سر پہ اور وہ full grow نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ regrow کریں گے اور ایک بات وہ یہ کہ آپ کے جو follicles جن میں سے اگر for example hair fall ہو چکا ہوا ہے اور follicles نیچے live ہیں follicles آپ کا بال گرتا تو نیچے فوراں سے follicle dead نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں پھر جا کے جب growth factors یہ وہاں جاتے ہیں تو ان کی بھی growth کو enhance کر دیتے ہیں یعنی جو بال موجود ہیں ان کو بھی یہ nourish کر رہے ہیں اور نئے بال بھی نکل رہے ہیں نئے بال بھی نکل رہے ہیں جو بال گر چکے ہوتے ہیں اور آپ کی نیچے سے جو root ہے جو آپ بات کر رہے تھے ہم جس کو ہم follicle کہتے ہیں hair follicle اگر وہ live ہے زندہ ہے اس کی dead نہیں ہوا تو وہ بھی دوبارہ regrow کر جاتا ہے جس کی وجہ سے پی آر پی سے بال نہ صرف strengthen ہوتے ہیں تھک ہوتے ہیں اور hair fall بھی کام ہوتا ہے تو اس کی cost کتنی ہے مطلب اگر ایک normal بندہ ہے اور ڈیپنڈنگ آن کہ اس کے بال جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں تو اگر وہ hair transplant کے لیٹا کر رہے ہیں یہ بڑا مشکل سوال ہے ڈاکس آب مائنڈ نہ کریں اس کا جواب ڈاکس آب سے آپ بھی مطلب ہے اس کا جواب ڈاکس آب سے آپ کو بتاکتے ہیں کسی جنب سرجری ہے؟ ان کی بہت ہی ایکسپینسیو سرجری ہے اگر آپ hair transplant کر رہے ہیں؟ جب جو ارلی سٹیج میں آ جاتے ہیں کہ انکا میڈم بھی اس کو انڈورس کریں گے کہ ان کی پھر پورا بال نہیں ہوتا ان کی صرف ہیئر لائن سیٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو اتنے conscious ہوتے ہیں لوگ کہ جو پہلے آ جاتے ہیں تو ان کی ہیئر لائن سیٹ کرنے کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جتنے گراف لیے جاتے ہیں جتنے آپ نے وہاں سے بال لینے ہیں بیک سائیڈ سے ٹائم بھی اتنا لگتا ہے اور مطلب یہ کہ اگر صرف ہیئر لائن سیٹ کرنی ہے تو می بھی سک سیون آرز میں پروسیجر ہو جائے اچھا سکس سیون آرز روٹین میں ہوتا ہے کہ آپ نے آپ نے کتنا آپ نے گراف لینے ہیں ٹھیک ہے اور کتنے ہیئر آپ نے وہاں سے لینے ہیں یعنی جب ڈاکٹر اتنا ٹائم دے رہا اور اتنی ایفرٹ لگ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ایٹس گون اکاست ہاں بالکل ایسا یہ ہے اچھا اس کے لیے آپ کو جو آپ کا ہیڈ ہے وہ شیف کرنا پڑتا ہے تو مرد تو کروا لیں گے اب عورتیں کیا کریں گی یہ ذرا مجھے یہ بتائیے گا ہاں بگو ہے اس میں یہ ہے جو عورتوں کی ہائر لائن ہوتی ہے ایک تو یہ کہ عورتوں کا وہ میل پیٹرن بالنس نہیں ہوتی ہے ملکہ عورتوں کا سر پورا خالی نہیں ہوتا ٹھیک عورتوں کا اگر ایک ٹرانسپاڈن کرنا بھی بڑھنی ہی ایک اچھی چیز ہے عورتوں کا اگر ٹرانسپاڈن کرنا بھی ہو تو ان کی فرنٹ لائن ہی سیرسے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اُس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کا پورا ایریا بال نہیں کیا جاتا جہاں سے ڈونر ایریا جہاں سے ہم نے بال لینے ہوتے ہیں صرف اس ایریا کو وہ کیا جاتا ہے شیف کیا جاتا ہے اور وہاں سے بال لے کے اس کی تھوڑی سی کیئر کرنی ہوتی ہے ہفتہ ایک مطلب سیون ڈیز تو ٹین ڈیز آپ کیئر کریں تو وہ جہاں سے بال لی ہوتے ہیں تو وہ بھی وون پروپرل ہیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے پورا بال نہیں کرنا پڑتا ہے مرد کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا موسٹی کا پورا پورا سر بال ہوتا ہے جس کے لئے پھر ہمیں میکسیمم گراف لینے پڑتے ہیں تو اس لئے پھر ہمیں میکسیمم جگہ سے ہم جہاں سے بھی گراف لیں گے نا تو وہاں سے ہمیں وہ ایریا شیف کرنا پڑتا ہے ٹھیک اچھا اگر یہ جو آپ کی سینٹرل پارٹنگ ہوتی ہے وہاں سے بال کم ہو رہے ہوں یا ٹیمپلز پہ کم ہو رہے ہوں تو پھر اور پرسن بارنٹ سے اس کو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہی کروانا ہے تو اس کو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا شیف نہیں کرنا پڑتا وہ ایریا آپ شیف کر دیتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کتنے گراف چاہیے ہیں اور اس کا ڈونر ایریا ہے کتنا اگر تو ڈونر ایریا بہت سٹینکھن ہے اور آگی بھی بال ٹھیک ہے صرف تھوڑا سا ایریا ہے جو اس کی ہیئر لائن پیچھے جاری ہے صرف اسی کو سیٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سے گراف چاہیے ہوتے ہیں تو پھر اکارڈلی ہم پھر اس ہیئرے کو شیف کرتے ہیں جہاں سے ہم نے گراف لینے ہوتے ہیں اور اگر سپوس کہ ہمارے پاس پورا یہ سر بالڈ ہے اور وہاں پہ ہم نے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں پورا سر ہی بالڈ کرنا پڑتا ہے اچھا اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیں کہ تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو جائیں کیونکہ ایک سیلیبرٹی تھے جن کو تھوڑے سے پرابلمز ہو گئے تھے تو میرا خلال سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنا ریسرچ کر لیں اور ایک مستند ڈرمیٹولوجس یا ٹریکولوجس کے پاس جائیں ایسے جو سیلونز وغیرہ میں یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کلیم کر رہے ہیں تو ان کے پاس نہ جائیں دیکھیں اس میں سب سے ایمپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ پوسٹ آب کیر ہوتی ہے آپ کچھ ڈاکٹر ہیں آپ اس چی کو بہتر سمجھتی ہیں کہ جو پوسٹ آب کیر ہے وہ بہتر کر دیا اگر پروسیجر ہو گیا ٹھیک ہے اور پروسیجر جو ڈاکٹرز کر رہے ہیں وہ تو موسٹی پروپر جو ہماری ہوتی ہے احتیاط ہوتی ہے یا ہائیجین ہوتی ہے جو بھی اس کو سٹیلائز کرنا ہوتا ہے وہ سارا کیا ہوتا ہے پوسٹ آب کیر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرانسپلانٹ کرا لیا ڈاکٹر نے جو میڈیسن دی ہیں وہ پروپر لیں پہلے بار ڈاکٹر نے اپنا کام کر لیا آپ کریں آپ کریں جو میڈیسن ہے وہ پروپر لیں میڈیسن کے علاوہ جو ڈاکٹر نے احتیاط بتائی ہے وہ پروپر کریں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ آپ کی کمپلکیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ ریزن یہ بنتی ہے کہ جی پیشنٹ ٹرانسپلانٹ کرا کے چلا گیا اس اس نے میڈیسن پروپر نہیں لی اور پروپر خیال نہیں رکھا جس کی ویسے انفیکشن ہونے کی چانسز ہوتے ہیں انفیکشن ہو کے پھر پیشنٹ خراب بھی ہوتا ہے اور اس کی پھر وون بھی بنتا ہے اور پھر کمپلکیشن کی طرف بھی جاتا ہے اگر نہ کریں تو پھر بہت سیمپل پروسیجور ہے اس کی کوئی اتنی کمپلکیشن نہیں ہیں جس کی ویسے لوگ ڈرتے ہیں یا پھر ایک فو بیا ہوتا ہے مائن میں کہ آپ نے سیلیبیریٹی کا نام مجھے پتا ہے میں نور ہوں گا نہیں اس کے اوپر اون ائر نہیں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پیشنٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے ڈاکٹر آپ کے گھر نہیں جائے گا اس نے پروسیجور کر دیا and then you have to take care اور اس کی take care کو بہت لمبار سا بھی نہیں ہوتی you need to be careful around 10 days سہی سہی اور بالکل 10 days میں وونڈ ہیل ہو جاتا ہے اگر اس تک آپ خیال کر لیں اپنا بھی اس کو ڈسٹ بچائیں آپ اس کو اور آپ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ انفیکشن ہو جائے تو خیال رکھیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے thank you so much ہمیں پروگرام میں time دینے کا thank you ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے بالوں کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی اور جس طرح کے ڈاکٹر ساہی بان نے کہا کہ آج کل بہت سارے پروسیجورز جو ہیں وہ موجود ہیں اور کافی safe ہیں لیکن everything comes with a price اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال اچھے ہوں گھنے ہوں healthy ہوں اور چمکدار ہوں تو پھر ان کی care کیجئے اور اس کے لئے olive oil کا مساج بہت اچھا ہے protein mask آپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈائیٹ کا خیال رکھیں